اسلام علیکم ناظرین ہیچ پی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے چھے شادیاں کر کر ساتوی عورت کے ساتھ فرار ہونے کا الزام جیہاں ناظرین تفصیلات کے مطابق منجرہ ہیلز کے رہنے والے یوسف نامی شخص چھے عورتوں سے شادی کرنے کے بعد ساتوی عورت کے ساتھ راہ فراری اختیار کر لی جس کے چلتے پانچوں بیویوں نے مل کر فاطمہ محلہ منڈل اور آئی ہیچ آر سی سے رجوع ہو کر انصاف کی اپیل کی ہے ہم تلنگانہ حکومت اور ورک بورڈ سے اپیل کرتے ہیں کہ میریش ڈیٹیل کو آن لائن کرے تاکہ آدھا نمبر کے ذریع شادی شدہ افراد کی تفصیلات معلوم ہو سکے تاکہ یوسف جیسے درندوں سے قواتین محفوظ رہ سکے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ہیچ پی نیوز کے ساتھ اریسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک انسٹرگرام ٹیوٹر پر فالو کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میرا نام کریمہ خاتون ہے میں بنجارہ اس روڑ نمبر دستے ہوں میں ایک لیڈیس ٹیلر ہوں میں کوئی دو لڑکیاں ہیں ایک لڑکی میری تھوڑی سی ابنورمل ہے اور میں ٹیلرنگ کا کام کر کر کے میں اپنی بچی کے لیے کچھ رخم جمع کری تھی میں اور میری بچی تھوڑی ابنورمل ہے بلکہ میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی میرے والدہ تھوڑی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے شادی کا زور دالے تو ایک رشتہ آیا یہ رشتہ آیا اس کا نام شیف یوسف ہے بنجارہ اس میں قرائے سے رہتا تھا ایک باڑے میں تو ایک کھلا ہوا بلکہ ایک پیپر دکھایا یہ رشتہ کیسا آیا پڑوس میں فوٹو اور بائی ڈیٹا دیکھے رہا تھا رشتہ لگانے کے لیے تو ہمارے والدہ کے پاس رشتہ آیا تو بولے کہ بیٹا کب تک ایسا رہتے کر لو بلکہ تو شادی کرے پچاس ہزار جوڑے کی رخم لیا اور آٹو کے لیے فرمائش کرا تھا آپ کی بچی کو ٹیلرنگ کیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پورا سمبھال ہوں گا بلکہ تو ایک مہینے کے بعد پھر ایسا ہی ایک دن گاڑی پہ کسی لڑکی کو جاتے ہوئے ساتھ میں پکڑے گیا آپ سے نکاح ہونے کے بعد جی میرا نکاح تین جون دو ہزار باویس کو ہوا جی تو ایک آدھ مہینے کے بعد کسی لڑکی کو گاڑی سے لے کے جاتے ہوئے پکڑا گیا پوچھنے پہ ابھی دعوت میں جا کے آروں بلکہ جو غیب ہو گیا تو آٹھ تک غیب ہے تو میں منامپلی پہ ریپورٹ کر رہی تھی کمپلین لکھوئی پی ایس پہ بھی کمپلین لکھو بنجا رہے اس پہ بھی کمپلین کری میں تو پھر یہی انامپلی پہ بھی کمپلین کری تو یہاں سے پتا چلا ہمیں کو ڈیسیمبر میں کہ پولیس ٹیشن والے اس کے بھائی کو کال کیے ایلا ریڈی تو اس کا بھائی بولا کہ اور ایک بھی شادی کر آؤ سنت نگر میں بچی ہے وہاں پہ پی ایس پہ کمپلین کر آؤ ہے آپ بلکہ بولے تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ بھی ایک ہے بلکے اور ہمارے سنت یہاں کے بعد معلوم ہوتی ہے اگر کی بھی بھی اور ایک بھی شادی ہوئی ابھی دو مہینے پہلے بلکے آپ سے کرنے سے دو مہینے پہلے نہیں مجھ سے پہلے ہوئی میرے بات ؑ آپ سے شادی کرنے کے دو مہینے کے بعد اور ایک شادی کرنا دو مہینے نہیں میرے سے جون میں شادی ہوئی پھر اکتابر میں اور ایک لڑکی سolate اور ہم کو دکھائے کہ ایک خلا نامہ دکھائے میرے سے شادی کرنے سے پہلے میرے گھر والوں کو یہ خلا نامہ دکھائے یہ شیعہ لڑکی تھی بلکہ خلا نامہ ایک دکھائے ہم میرے کو بولے کہ آپ دوسرے ہیں بلکہ لیکن پتہ چل رہا کہ دوسرے تیسرے نہیں ہیں جب بندہ رہے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے اسے کیسا ملے تو وہی میں بھروسہ سینٹر پہ جا کے اس کا بھائی ہے لرےڈی میں بھروسہ سینٹر والے لرےڈی کال کرے تو وہاں سے پتہ چلا کہ میرا بھائی اور ایک بھی شادی کرا میرے سے تو کانٹیک میں نہیں ہے وہ سنت نگر والے کانسلنگ کے لیے آئے تھے لرےڈی بول کے بولے تو بھروسہ سینٹر والے بولے سنت نگر میں آپ جائیے وہاں پہ اور ایک شادی کرا آپ کو وہاں سے مل جائیں گا ان کا اٹریز بول کے پھر میں سنت نگر ڈھونٹے ہوئے جانے پہ ملے ان لوگ تو جب سے پتہ چلا کہ ہم کو اور بھی انہوں قرابہ ہے جی ایسی نیوز سے اور تیلنگانہ گورنمیٹ سے میں ریکویس کرتی ہوں یہ بندہ کون بھی ہے ہماری جیسی زندگی خراب کرا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے اس لیے میں میری بچی کو گھر سب چھوڑ کے میں کسی کے زندگی نہیں خراب ہونا میرے جیسا اور دوسرے بچیوں کے جیسا بلکے آپ سے اپیل کرتی ہوں امید ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے سب آپ لوگوں کا بہت بہت شکل ہے السلام علیکم اور یہ میری بچی ہے میری بچی کی شادی ہو کے تین سال میری بچی ہے یا شیعہ فاتیمہ اس کا نام اور اس کا شادی ہو کے تین سال ہو گیا تھا اس کے ہزوین کا انتخال ہو گیا اور یہ جو بندہ ہے آپ کو فوٹو جو بتا رہے ہیں وہ صرف ہوت انتے جا کیا میرا ایک کھلا ہو گیا ہے میرے کو بچی کہاں بھی نہیں مل رہی ہے اور میرے ایک سہارہ ہونا ہے آپ کے دو بچوں کو بھی میں ایک سہارہ دیتا ہوں بلکہ بہت انتے جا کے آپ بہت فونوں میں بات کرتے ہیں اور جو رشتہ لگانے والے تھے ایک شاہدہ بلکہ اس کے طرف سے ایک رشتے لگانے والی تھی اس کو رکھتا کرایا نہیں بن سکتا اور بلکہ دونوں بچوں کا بھی انہیں سہارہ لے رہا اور اس کو دیڑھ لاکھ روپے جوڑے میں دینا بلکہ اب شاہدہ بیگم ہمارے گھر کو آئے شاہدہ سے کونٹن میں ہے افشا بچی اللہ کے طرف سے ہے شاہدہ بچے والے کے طرف سے ہے تو ہنہوں ہاں ہمارے پاس آئے یہ تو انبہی بچہ ہے بولکہ آگئے بچی تو یہ شادی شدہ ہے بلی نہیں پیپر بٹی نہیں بات بھی معلوم ہویا یہ بچہ ہے ہنہیں خُلا کا پیپر ہے بولکے بات بھی معلوم ہوا تو شاہدہ جو رشتہ لگائی تھے انہوں تو انبہی بچہ ہے بولکہ ہمارے گھر میں گز گئے تھے انہوں گزنے کے بعد بات ہو گئی بات میں بولا بچہ نہیں میرا یہ کھلا ہوا سو ہے آپ کی بچی کو ہی نہیں میں سمالتا ہوں اور دو بچوں کو بھی میں رکھ لیتا ہوں بلکہ ہمارے سی پچاس بار جوڑے میں لے لیا اور شادی کرے اکتوبر کے سولہ تاری کو شادی بھی شپٹمبر کے اٹھارہ تاری کو گھر سے اور اس اندنگر پولیشن میں اکتوبر کے سولہ تاری کو شادی بھی اگلے مہینے کے اٹھارہ ڈیسمبر کے اٹھارہ تاری کو گھر سے نکلیا جو ڈیزل کا آٹو ہے وہ دیکھئے میں ہی نہیں گیس کا آٹو لاروں بلکہ بچی کو بات کر کے چلے گا سو چلے گا پھر فونس نہیں اٹھایا اور فونہ میں بات نہیں کرے میس ہم لگا کیا سمجھے کہ میس ہو گیا انہیں بولکے میسنگ پلیش یہ اور انہیں ہمارے کو شادی کر لے جاکے نارسنگی میں رکھا تھا ہے بچہ مطلب آپ کی بچی کو چھوڑ کے اور ایک شادی کریں اور ایک شادی ہوئے ایک مہینہ کے بعد پھر جو باکشا کے کانٹرنگ میں ہوتی ہتی ہے حسینہ بیگم بکو آپ کو کیا معلوم ہے کچھیں شادیاں کر رہے ہیں جملہ جملہ دیکھو ایلارہ ڈی کو فون کرنے سی وہاں تین ہو گئے پھر یہاں دو ہو گئے پھر ایک کشن بخ کی ایک بچی کر رہا ایک اور بولے تو اس کی بانسواری کی بچی ٹوٹل چھٹویں بیزی ہے ہماری بچی ابھی تک جملہ چھے شادیاں ہو گئے آپ کی بچی سے کرتے ہیں ٹائم پر کیا ہونے چاہیے ہیں ایک ہی خالی کھلے کا پیپر ہے وہاں کو بولے چھوڑ ایک ہی کھلے کا پیپر بات آئیتے ہیں ہن کو یہی پیپر بات آئیتے ہیں ہاں یہ پیپر بات آئیتے ہیں اور دوسری بات کیا ہے وہاں تو شادی ہونے کے بعد ایک مہینے کے بعد وہ شاہدہ کی ایک فرینڈ ہے جہاں حسینہ بکو ان کو فون کر کے بولے کہ میرے کو شادی کی ضرورت ہے مشاہدہ کو دیکھو اور شادی ہونے ایک مہینے کے بعد تو انہوں وائس کھل بھی بھیجے مشاہدہ لوگوں کو معلوم تھا ہے انہیں شاہدہ کرتے رہتا ہے تو ان کو دو وہ جو حسینہ کو بولے تو معلوم نہیں تھا کہتے ہیں یہ شاہدہ بولے کہتے ہیں نہیں آرشیہ سے شادی ہو گئی ان کی بات ہو گئی کہتے ہیں وہ وائس کھل ہمارے کو بھیجے ہونے اتھے میں چینوں اٹھارہ تاریخ کو چلے گئے بچوں کو یہ آذیado �وایا کہ میں پپا ہوں پپا ہوں بھول کہ ہمارے بت کام کرتا اور بولے فیلم اٹرس میں اور سوٹنگ کرتا وہ سوٹنگ کے بھی فوٹو بتایا ہمارے کو سوٹنگ کے فوٹو بھی ہے ہمارے پاس اور بچوں کلموں میں کام کرتا ہے نہیں دیکھیں خالی فون میں بتایا ہمارے کو نہیں دیکھ کے شادی نے کرے بچوں کے ذمہ داری لے تمہارا چھوٹے چھوٹے بچے بچے کو بھی ایک سہارا ملتا نا بیوہ بچی ہے بول کے ایسے باتوں میں چلے گئے ہم لگا اور اس کا ایک بھائی اب کیا ہے تو خود تو سامنے لانا آکر ایسا کیوں کر رہا ہے ایسا بھاگ جانے کی وجہ کیا ہے ہلو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد انی پٹل آئی اچھا سی انٹرنیشنل ہمین رائٹ شالی برڈے سے بول رہا ہوں آج میرے پاس ایک بہت 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 انتیاری افسوسناک کیس آیا ہے جس کا نام سید یسوف شیخ یسوف ان کے والد کا نام شیخ نظیر ہے جو یہ ہیں ابھی یہ شیخ یسوف صاحب حیدر آباد میں سنت نگر بنجار احل کے ایرئے میں پانچ سے چھے نکے کرے جن کے مجھے سے میرے پاس پروف بھی ہیں جیسے کہ یہ ایک نکے کی فوٹو ہیں یہ فوٹو بھی ہیں اور یہ یہ تصاویر جو ہیں تقریباً تصویریں ہیں اور یہ جو بنجار احل پولیس ٹیشن میں ان کے مسنگ کمپلین بھی ایک وائس کرائے جن کا نام کریما بھی ہے اور ایک اور ایک لڑکی ہے جو سنت نگر پی ایس میں سنت نگر پی ایس میں مسنگ کمپلین کرائے ان کا نام بھی عرشیہ بیگم ہے ان سے بھی نکا کرے ان کے بھی نکا نامہ ہے یہ فوٹو ہے نکا کرے سو یہ آدھر کارڈ ہے یہ نکا نامہ ہے سارے ہیں ایسے اس طرقے سے اب یہ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پانچ نکے کرا ہوا ہے یہ بندہ یہ ایک کھلا نامہ ہے جو ایلارڈی نگر کا ایلارڈی نگر میں دوہزار انیس میں کھلا ہوا اس کا اس کے بعد حضر آوات میں آکے ہمارے قسم دو دو جون میں ایک شادی کرا دوہزار باری جون میں ایک شادی کرا عرشیہ سے اور اگر اکٹوبر میں کریمہ سے جون میں شادی کرا اکٹوبر میں عرشیہ سے شادی کرا اس طریقے سے پانچ خواتین سے علیدہ علیدہ شادی کرا جن کے نکے نامے ہیں اور ایلارڈی سے بھی یہ بھی ایک فوٹو ہے جو پانچ اس طریقے کے ریکارڈز ہیں اور یہ لوگ پولیس ٹیشن میں میسنگ کمپلینٹ لکھائے لیکن کچھ مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا اس نکے میں بچے کے طرف سے بھائی بن کے یہ بندہ آیا تھا اس کا بھی پتا نے چل رہا سنت نگر پولیس ٹیشن بنجارائل پولیس ٹیشن اور کنٹول روم بھروسہ سنٹر سے بھی انہوں جگ گئے تھے جو لگ بھگ 21 دسمبر 2022 کو یہ بھروسہ سنٹر کا ہے یہاں کہیں سے بھی ان لوگوں کو ان کے خزبن کا اطلاع نہیں مل رہی آپ لوگوں سے عدبن میری اپیل ہے یہ بندہ جو ہے یہ جو لڑکیوں کو دھوکہ دے کے شادیاں کر رہا اگر کسی کو نظر آتا ہے تو خریبی پولیس میں اطلاع دے اس کو یہ جونئر آٹیس کی طور پر فلموں میں بھی کام کرتا ان کے بیوی کا کہنا ہے جونئر آٹیس کی طور پر فلموں میں بھی کام کرتا اس طریقے کا ہمارے معاشرے میں ان کیا ہی افسوسناک کے ساتھ یہ بات بتائی جانے پڑ رہی ہے کہ ایک نکاح کرتے ہوئے رہتے ہوئے چاک چار پانچ پانچ نکے کر کے خواتین کو دھوکہ دے خدا کے واسطے اگر یہ کوئی بھی میری نیوز میری آواز کی جس تک بھی پہنچ رہی اگر یہ جانتے ہیں تو نیئر اس پولیس ٹیشن کو انفارم کرے یا نہیں تو یہ سیون ایچ نیوز کو آپ انفارم کرے کیونکہ یہ خواتین کی ریپورٹ ان لوگوں کے دارگومنٹ دستاویز ان کے فون نمبر سیون ایچ نیوز کے پاس عبدالحکم چیرمن عبدالحکم ساتھ کے پاس بھی بھیج رہا ہوں ہیں تاکہ ان سے ان کا کانٹیک کر کے حقیقت کیا ہے دیکھیں یہ مسنوی طور پر نہیں ہے بلکہ نکے نامیں ہیں بازبتہ بچیوں کے یہ نکے نامیں ہیں نکہ نمبر ہے خاضی کا خضات کا آڈرز بھی ہے اس میں ساری چیزیں تفصیل ہے کوئی الیگیشن نہیں لگا رہا جو کہ میں آپ لوگوں کو فون پہ کسی کو میڈیا پہ آ کے آپ لوگوں کو ایسا جھوٹی کسی کی بیزر چلنا میرا بھی پریضہ نہیں بنتا بلکہ میرے سامنے حقائق آئے ایک سے پانچ نکے نامیں سامنے آئے اور بچیاں سامنے آئے اور یہ بچیاں بھی تلاق شدہ بچیاں ایک بھی کماری بچی نہیں ہے سارے بچیاں تلاق شدہ ہیں ان بچیوں کے زندگی خراب نہیں ہونا اس لیے خدا کے واسطے میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ایک نکہ نامہ یا لڑی کا جو انہیں کرا کیسے اس کو لڑکیاں مل جا رہے ہیں کیا سمجھ رہا ایک لڑکی ہے کیا نام ہے کریمہ خاتون یہ بھی بیوہ ہے ایک بچہ ہے ان کو دو بچے ہیں ان کو جھوٹے خواہشات بتا کے ان سے ایک آٹو لیا وہ آٹو لے کے آٹو کے ساتھ پرا رہے ہیں مرسل کی لڑکی دلائے وہ بھی لے کے پرا رہے ہیں اجزال خواتین کچھ تھگر آئے ہیں بعد اب تک خواتین کو ان کی دلی خواہشات پوری کرنے کے آرمان دکھا کے سنے رہے سپنے دکھا کے ان سے کسی سے پیسے لیا اور یہ اور ایک خاتون یا جو بیٹے ہوئے ان سے کچھ رقم لیا پچاس زار پہ ناغت رقم لیا وہ رقم لے کے پھر کسی اور کو کرا اسی طرح اس ہر ایک سے پیسے لے رہا گا اب یہ بچاری کریمہ خاتون سے تو آٹو اور مرسل کیل دونوں بھی لے کے